بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام الیکشن 2024 الیکشن کمیشن اب پاکستان نے بقیدہ طور پر شیڈیول جاری کر دیا ہے سیاسی سرگرمیہ مکمل طور پر جاری ہے اور ہم بھی آپ کے سامنے اپنے چینل پر پاکستان کے جو قومی سملی کے مختلف حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹکٹ کس کے پاس ہے اور کون سا امیدوار اس وقت وہاں پر فیوریڈ ہے ناظرین اکرام آج ہم مظفرگار کا جو پہلا حلقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کی معلومات پیش کریں گے جو ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر بھی کریں اور سالسال جو ہے ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کیونکہ آپ کی رائے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے ناظرین چلتے ہیں مظفرگار جو ہے بیسے کے لئے آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہینہ ربانی خار صاحب ہے یعنی خار خاندان ان کی بولٹیکس بھی یہاں پر ہے اس کے علاوہ ماہ رشاد احمد سیال صاحب وہ بھی اپنا ووٹ بینگ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو جمشید احمد دستی ہیں وہ خاص طور پر مظفرگار کی پہچان ہے اور وہ ایک الگی سیاست کرتے ہیں وہ بھی اپنا نام رکھتے ہیں لیکن آج جی سلکے کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہے اینے وان سیونٹی سکس ناظرین اینے ایک سو چیتر یہ جو اینے ایک سو چیتر اس کا نمبر ہے یہ نئی ہلکہ بن گیا جو دوزار تیس میں الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے کی ہیں اس کے مطابق اس کا نمبر ہے جبکہ دوزار اٹھارہ میں جب اس کے اوپر الیکشن ہوا تھا تو اس وقت جو اس کا نمبر تھا وہ تھا اینے وان ایٹی ٹو اینے ایک سو بیاسی اب ناظرین سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رکھ لیتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میں جہاں جہاں سیلکشن ہوا تھا تو کیا ریزارٹ اس کا آیا تھا ناظرین جب دوزار اٹھارہ میں یہاں پر الیکشن ہوا تھا تو یہاں پر جو امیدوار تھے وہ پاکستان پیپس پارٹی کا امیدوار بھی میدان میں تھا اور جمچے دستی صاحب ازاد امیدوار کی اسی ایس الیکشن لڑے تھے ہمار خان ٹیپو جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار تھے اور بیغم تیمینہ دستی صاحبہ جو ہے وہ پاکستان تریک انصاف کی امیدوار تھی یعنی اس الکے کے اندر ایم این اے کے چار امیدوار میدان میں تھے تو نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین دوزار اٹھارہ میں مار اشاد احمد سیال پاکستان پیپس پارٹی سے ان کا تعلق تھا انہوں نے یہاں سے 53,054 اوٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے جبکہ دوسرے نمبر پہ جو رہے تھے وہ تھے جمشید احمد دستی جو کہ اپنی ان کی جو جماعت تھی اس کی طرف سے وہ الیکشن لڑے تھے اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے پچاس ہزار پانچ سو چھا سٹھ یعنی تین تقریباً پچی چھبی سو وٹوں کا فرق تھا کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے اور حماد خان ٹیپو جو کہ پاکستان مسلمین نون کے امیدوار تھے انہوں نے بھی یہاں سے 47,642 ووٹ حاصل کیے تھے اور جو چوتھے نمبر پہ رہی تھی وہ تھی بیگم تیمینہ دستی صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار تھی انہوں نے یہاں سے حاصل کیے تھے 33,849 ووٹ یعنی اگر آپ تیمینہ دستی اور جمشید خان دستی کے ووٹ جو ہے ان دونوں کو ملائیں تو یہ تقریباً 80,000 کے قریب ووٹ 83,000 کے قریب ووٹ بنتے ہیں یعنی جمشید احمد دستی صاحب جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف نے جب 2018 میں الیکشن ہوا تھا تو انہیں پیش کش کی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے لیکن جمشید خان دستی جو ہے وہ نہیں مانے تھے وہ اپنی مطلب سیاست کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی لڑوں گا الیکشن تو اس وجہ سے جو ہے دستی گروپ کا جو ووٹ تھا وہ تقسیم ہو گیا تھا بیغم جو تیمینہ دستی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی انہوں نے بھی 34,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے تو ووٹ تقسیم ہونے کی وجہ سے جمشید دستی صاحب جو ہے وہ تقریباً 25,26 ووٹوں کی جو لیڈ تھی اس کی وجہ سے الیکشن ہار گیا تھے ناظرین مار اشارہ احمد سیال صاحب پہلے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مار اشارہ احمد سیال صاحب پاکستان پاکستان بیوز پارٹی کو امیدوار ہے کافی مضبوط امیدوار ہے لوگ کے اندر ان کی بھی کافی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں جان پہچاند بھی ہے کمپین بھی بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں اس کے علاوہ جو حماد خان ٹیپو ہیں وہ بھی مسلم انہوں کے امیدوار ہیں اور ان کا ووٹ بینک بھی ٹھیک ہے اور جو مار اشارہ احمد سیال صاحب ہے ان کے ساتھ جو کھر بڑا دری ہے ان کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہے تو پاکستان بیوز پارٹی کا بھی ووٹ بینک مزفرگار کے اندر بھی ہے اس حلقے کے اندر بھی بہت زیادہ ووٹ بینک موجود ہے اس کے علاوہ حماد خان ٹیپو ذاتی ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں اور پاکستان مسلم انہوں کا ووٹ بینک بھی اس حلقے کے اندر موجود ہے لیکن اب صورتیال اس لیے تبدیل ہوئی ہے کہ اب جمشیر خان دستی اور بیغم تحمینا دستی جو ہیں وہ اس وقت جمشیر خان دستی پاکستان در ایک انصاف کے امیدوارے اس حلقے سے اور بیغم تحمینا دستی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے جمشیر دستی صاحب ان کی سپورٹ کر رہی ہے تو اب جمشیر دستی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک لہدہ پہچان رکھتے ہیں کہ وہ ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کوئی ذمہ دار نہیں ہے بہت زیادہ پیسے والے لوگ نہیں ہیں وہ عام عوام کی طرح رہتے ہیں عوام کے اندر رہتے ہیں عام عوام کی بات کرتے ہیں غریب کی بات کرتے ہیں غریب کی اسمبلی کے اندر بھی وہ غریبوں کی بات کرتے ہیں کبھی آپ کو وہ نظر آتے ہیں کہ ریڈیوں پر وہ خوت ریڈی پر سوار ہوتے نظر آتے ہیں اور لوگ کے لیے وہ فری بس سرویس چلاتے ہیں پانی کا کوئی مسئلہ ہو نیری پانی کا اس میں اپنے لوگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یعنی ان کے بہت سے پوزیٹیو پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے حالانکہ وہ اتنے کوئی مالی لیاس اتنے مضبوط نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے پلس پوائنٹس کی وجہ سے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام وہ عوام کے لیے کرتے ہیں اور بات سرے عام عوام کی کرتے ہیں بڑے لوگ کی بات اشرافیہ کی بات نہیں کرتے وہ عام عوام کی بات کرتے ہیں اس وجہ سے جب چھے نیمن خان دستی جو ہیں ان کی بڑی پہجان ہے تو اب جب کہ وہ پاکستان تریکن سامنے شامل ہو گئے اور پاکستان تریکن صاحب نے ابھی وہ روح پوش ہے نو مئی کے واقعات کے بعد وہ سامنے نہیں آئے انہوں نے دو تین جو انٹرویو اور ان کی ویڈیوز تو آئیں ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آرہے روح پوش ہیں لیکن پاکستان تریکن صاحب کے وہ ٹکر سیلیکشن لڑ رہے ہیں اور جو اب تک سرویز ہیں ان کے مطابق یہاں پر جو امید بار ہیں وہ تین ہی ہیں یعنی ماہ رشاد احمد سیال جمشید احمد دستی اور حماد خان ٹیپو تین امید بار جو ہیں اپنا امنا ووٹ بینک بھی رکھنے ہیں پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے لیکن جو اب تک کہ سرویز ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جمشید خان دستی جو ہیں اس وقت ان کی پوزیشن اس حلقے کے اندر بہتر ہے اور جو دوسرے نمبر پر آپ کہا سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم نون ہے یعنی جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ پاکستان مسلم نون کہ جو حماد خان ٹیپو ہیں ان کے درمیان اور جمشید احمد دستی کے درمیان ہوگا تو جو ماہ رشاد احمد سیال ہے جو پیشل دہوہ ممبر قومی ساملی منتخب ہوئے تھے اس وقت جو حلقے کے اندر ان کی پوزیشن ہے وہ کمزور ہے یعنی وہ جو ماہ رشاد احمد سیال صاحب ہے اس وقت حلقے کے اندر وہ تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں لیکن اگر جمشید دستی صاحب حلقے کے اندر نہیں آتے اور بھرپور کمپین نہیں چلا سکتے تو ہو سکتا ہے پاکستان مسلم نون کا جو امید وار ہے وہ یہ سیٹ نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائے لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جمشید دستی صاحب وہ حلقے کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے اگر پھر بھی ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ عام لوگ کے لئے سیاست کرتے ہیں تو لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور اس دفعہ جو ہے دستی فیملی ساری کٹھی ہے تو امید یہی کی جاتی ہے کہ جو اب تک سرویز ہیں ان کے مطابق یہی کہ جمشید جمشید احمد دستی جو ہے وہ یہاں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ کے لئے ویڈیو ملاقات ہوگی اسلام علیکم